مکدس چاورا اور شیروحی سے مکدس چاورا کو کہا گیا کہ وہ مسیح خداوند کے نام کو قایا کریں اور مسیح خداوند کے نام کو گاتے گاتے مکدس چاورا مسیح خداوند اور اس کی کلیسیا کی محبت میں گرفتار ہو گئے اٹھارہ سو اکتیس میں مکدس چاورا روحانی اور سماجی سارگرمیوں میں مصروف ہو گئے اور انہوں نے ایک سن سکرت سکول قائم کیا اس کے علاوہ انہوں نے پہلی لکڑی کی پریس قائم کی مکدس چاورا نے لطوریہ اصلاحات اور سنڈے سرمنس پر بہت زور دیا اس کے علاوہ انہوں نے پیریشز میں سالانہ ریٹریٹس کا بندبست کیا تاکہ لوگوں کی روحانی تربیت کی جا سکے اٹھارہ سو چھاسی میں مکدس چاورا نے پہلی خواتین کی روحانی جماعت کی بنیاد رکھی اور انہوں نے اپنے آخری سات سال کیرالا میں گزارے اور آخر تین جنوری اٹھارہ سو اکتر میں خداوند میں سو گئے اور انہیں مکدسہ فیلمین آکیچرس میں دفن کار دیا گیا آج کی پہلی تلاوت میں ہم سنیں گے کہ جس طرح ہمارا بدن روح کے بنا مردہ ہے اسی طرح ہمارا ایمان عمال کے بغیر مردہ ہے آج کی جلے مکدس میں ہم سنیں گے کہ مسیح خداوند کہتے ہیں کہ جو بھی میرا شاگرد ہونا چاہتا ہے وہ خود انکاری کرے اپنی سلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے آج کا دھیان و گیان انسانیت کی ترقی کے لیے انتھاک محنت کرنا کہتے ہیں کہ مکدس چاورا اپنی قربانی کی زندگی کی وجہ سے بہت مشہور تھے اور آج تک وہ ہم سب کے لیے ایک نمونہ ہے مکدس چاورا کی سفارش کی بدولت بہت سی دعائیں سنیں گے مکدسہ الفونسا جو بھارت کی پہلی مکدسہ ہے انہیں اپنی بیماری سے مکدس چاورا کی سفارش سے شفا حاصل ہوئی تھی آٹھ فروری انیس سو چھپن میں مکدس چاورا کی کینونائزیشن کا پراسس شروع ہوا اور پھر انیس سو چھاسی میں مکدس چون پول دے سیکنڈ نے انہیں بیارٹیفائی کیا تیس نومبر سن دوہزار چودہ میں پوک فرینسس نے مکدس چاورا کو مکدس قرار دیا کیا ہم انسانیت کی ترقی کیلئے انتق محنت کرتے ہیں یاد رکھئے خدا ہمیں بہت پیار کرتا ہے اور امید ہے کالاپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی خدا آپ کو بہت برکت دے آمین چلا روح پاکو ترہا روح پاکو ترہا ہم سب کو تُو